السلام ریکنسٹورنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پروڈکٹو فوٹو سنسز کے پروڈکٹوب فوٹو سنسز میں کون کونسی چیزیں بنتی ہیں اور پروڈکٹوں پروڈکٹوں گنابی ون پروڈکٹوں سے الہمگین کرنے آجتے ہیں تو پروڈکٹ پروڈکٹس کہہ سکتے ہیں پروڈکٹو فمکر پروڈکٹس پروڈکٹو فوڈکٹو فوڈو سنسز دو مین چیزیں۔ جو اس میں بنتی ہیں وہ ایک ہے اس میں کاربن ڈائف کاربو ہیڈریٹس ہیں اور دوسری چیز میں افریجن ہے اب کاربو ہیڈریٹس مختلف طرح کے ہوتے ہیں تو کاربو ہیڈریٹس میں گلوکوز ہے فرکٹوز ہے سٹارچ ہے سکروز ہے بات یہاں بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے کونسی چیز بنتی ہے تو فرسٹ میجر پروڈکٹ جو اس میں ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں بتا سائنٹیس بیوگم سٹیف فیزیولوجس آن ایبل پھر انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے کون سا بنتا ہے یا سب سے زیادہ کون سا بنتا ہے جو جو میجر پروڈکٹ اس میں بنتے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پرومننٹ ہے وہ ہیں ایکزوزیز اس کے لاحقہ شگر فوسفیٹ امینو ایسیٹس اکسیجن اس میں بنتی ہے اور بھی مختلف طرح کے پروڈکٹ فوڈو سنسیز کے عامل سے بنتے ہیں لیکن فرسٹ آفال ہم پڑھتے ہیں ایکزوزیز سکس کاربن شگر کو کہتے ہیں جو کہ فوڈو سنسیز کے عامل میں پڑھے ہو سکتے ہیں ان میں یہ سائنٹسٹ ہے ویور سائنٹسٹ ہے اس نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو بننے والا پروڈکٹ ہے وہ ہیکزوز ہے اور اس کے بعد بنتا ہے سکروز اس کے بعد جا کے بنتے ہیں سٹارچ مطلب سب سے پہلے ہیکزوز بنے گا ہے ہیکزوز ایکسٹرا ہوگا کچھ طور ایسپیریشن میں یوز ہو جائے گا باقی جو ایکسٹرا ہوگا وہ سکروز میں کنورٹ ہو جائے گا اگر اس کے بعد باوجود اگر ایکسٹرا موجود ہے تو وہ سٹارچ میں کنورٹ ہو جائے گا ایکوشن میں دیا ہوا ہے کہ کاربن ایکسیڈ ہے اور وارٹر مالیکول ہے وہ ملتے ہیں لائٹ اور کلورفیل کے موجودگیوں گلوکوز بنتے ہیں اب گلوکوز فرکٹوز آئیسو مارو فیچر ہے یہ ایڈو شگر ہے یہ کیٹو شگر ہے تو دونوں ایک دوسرے ایک ساتھ مل کر کیا بنائیں گے فرکٹوز اس کے نتیجے میں وارٹر مالیکولیز ہوگا ڈی ایڈیشن سنسیز ہم کہتے ہیں گلوکوز بہت سارے گلوکوز مونوائز ہوتے ہیں وہ مل کر سٹارچ اور وارٹر مالیکولیز یہ بھی ڈی ایڈیشن سنسیز ہے تو یہ پولیمر بنے گا یہ ڈائسکرائیڈ یہ پولیسکرائیڈ یہ مونو سکرائیڈ ہیں اب اگر سیل کے اندر جہاں بھی یہ چیز بن رہی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں یہ چیز موجود ہے پھر اس کے علاوہ اور پروسس ہوتا ہے کہ شگر فوسفیٹ اس میں بنتی ہے کلون سائنٹسٹ جو ہے اس نے ایکسپلین کیا کہ جو پہلا بننے والی چیز ہے وہ شگر فوسفیٹ ہے جو سی تھیری سائیکل میں بنتی ہے نیٹ گینج ہوتا ہے نا سی تھیری کا وہ شگر فوسفیٹ ہے لیکن اس میں سیل میں جو فری کمپاؤنٹ بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی وہ سکروز ہے لیکن گلکوز فرکتوز بنے گے وہ بعد میں بنے گا پہلا نہیں بنیں گے ویو پورسس کے مطابق یہ چیزیں پہلے بانتی ہیں گلکوز فرکٹوز پہلے بانتی ہیں و سکروز بعد میں بانتا ہے لیکن کالرون کے مطابق پہلے سکروز بنے گا اب بعد میں فرکٹوز بنے گا اور بعد پر پوائنٹ ہے آمینوسٹس آمنوسٹس بنتے ہیں ریلیٹڈ کمپاؤنڈ بنتے ہیں جو آپینوسٹس سے مردن ہوں گے اس کے بعد جو فورتھ کمپاؤنڈ ہے وہ ہے سٹارچ کے ریزارفور مٹیریل جو پرانٹس میں ہوتا ہے وہ سٹارچ 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 سنسز کے عمل سے بنتا ہے اور یہ کب بنتا ہے اس کا انحصار ہوتا ہے ریڈو فورٹو سنسزی جتنا ریڈو فورٹو سنسزی زیادہ ہوگا اتنی زیادہ مقدار میں جو پروڈکٹ بنیں گے مطلب جو مونو سکرائٹس ہیں وہ اتنے زیادہ بنیں گے جب مونو سکرائٹس زیادہ بنیں گے تو ان کی یوٹرلائزیشن سیل میں کم ہوگی تو اٹومیٹکلی وہ بہت زیادہ مقدار میں سٹارچ بننا شروع ہوگا اور فائنل جو پروڈکٹ اس میں بنتا ہے وہ بنتا ہے اکسیجن اکسیجن ایک بائی پروڈکٹ ہے جو فورٹو سنسز کے عمل سے بنے گا لیکن اٹماسفر کے لیے بہت زیادہ ہم ہے کیونکہ اس کا کام ہے ہوا میں اس کی کمپوزشن کو مینٹن کرنا ہم انسان یا ایروبک ارگنیزم ایروب یا ایروبک ارگنیزم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اکسیجن کو ریکوائر کرتے ہیں اکسیجن ان کے لیے ضروری ہے اب اکسیجن ضروری ہے تو اکسیجن کو اٹماسفر سے لیں گے اب اس میں کمی آتی تھے پھر پلانٹس اس کی کمی کو پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ فوٹو سنسٹیٹی کوشنٹس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وان رہتا ہے زیادہ تر ایوریج جو ٹائم اگر دیکھا گئے تو فوٹو سنسٹیٹی کوشنٹ وان رہتا ہے فوٹو سنسٹیٹی کوشنٹ کیا ہے کہ ریٹ آف فوٹو سنسٹیز ریٹ آف فوٹو سنسٹیز اکل ٹو ریٹ آف ریسپیریشن پی آور آر جیسے ہم کہتے ہیں پی آور آر کمپنسیشن پوائنٹ یہ ہمیشہ وان رہتا ہے وان ہے تو اس کا مطلب ہے جتنی اکسیجن یوز ہو رہی ہے اتنی اکسیجن اس کو اگر ہم ایک سکیچ کے طرح ایکسپلین کریں یہ ہمارے پاس ایک سکیچ ہے اب اس سکیچ میں دکھا گیا ہے کہ یہ ایک پلانٹ سل ہے پلانٹ سل پلانٹ سل میں ایک اورگنالی ہم نے صرف ایک اورگنالی دیکھا ہے کلورپلاسٹ ہے کلورپلاسٹ میں یہ ٹرائیوز فوسیٹ جسے ہم نے فوسفیٹ شوگرز کا نام دیا ہے یہ وہ ہے اب یہ کنورٹ ہوتی ہے سٹارس میں کب جب لائٹ موجود ہوگی مطلب جب لائٹ کنڈیشن ہوگی ڈے ٹائم ہوگا آٹومیٹکل یہ کنورٹ ہوگی کس میں سٹارس میں لیکن جب ڈارک ریاکشن ہوگا جب ڈارک کنڈیشن ہوگی اندھیرہ ہوگا اس وقت کیا ہوگا اس وقت جو سٹارس ہے وہ بریکڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی اس ٹرائیوز میں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کے ڈیفرنٹ بینیفٹس ہیں ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ یہ امائن اوسڈ میں یوز ہو جائے گی دوسرا یہ فائدہ ہے کہ یہ سکروز کی شکل میں کنورٹ ہوگے یا تو ایکسپورٹ ہو جائے گی یا پھر ریسپیریشن میں استعمال ہو جائے گی تمین کی جو ٹرائیوز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اب ٹرائیوز موجود ہے یہ سٹارس میں کنورٹ بھی ہوگی اور وہاں سے ٹوٹ کر ٹرائیوز میں ٹرائیوز کیلون سائیکل میں استعمال بھی ہوتی ہے اور ہیوز بھی ہوتی ہے بنتی بھی وہاں سے اس کے علاوہ ٹرائیوز کو استعمال کیا تھا جتنے بھی ایسڈ سیل میں بنتے ہیں ان کو بنانے کے لئے جیسے فیٹی ایسڈ امائنو ایسڈ امائنو ایسڈ میں اگر ہم نے اس کو امائنو ایسڈ میں کنورٹ کرنا ساتھ امائنو گروپ لگا دیں گے امائنو ایسڈ کو استعمال کر کے پروٹین بنائے تھے اور فیٹی ایسڈ ویسے کے ویسے بن جاتے ہیں سمٹیم یہ گلورپلاس سے نکل آتا ہے ٹرائیوز فاسفیٹ اور چلا جاتا ہے سائٹوسول میں سائٹوسول میں جا کے اس کو یاد سکروز میں کنورٹ کر دیتا ہے یا جتنی بھی دوسری شکر ہیں جیسے کہ سیللوز ہے سٹارچ ہے سیللوز وغیرہ پیکٹن ہے ہیمی سیللوز ایسے ترین چیزیں بنانے کے لئے لیکن جو سکروز ہے یا تو اس کو ایکسپورٹ کر دی جاتا ہے فلویم لوڈنگ کے تھو سیلل سے باہر چلا جاتا ہے یا پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے ویکیول میں یا تو فلویم لوڈنگ کے تھو فروٹ میں یا یوٹیلائزنگ سنگ کی طرف چلا جاتا ہے یا پھر اس کو سٹور کیا جاتا ہے یا پھر اسی سیلل میں اس کو رسپیریشن کے عمل کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے اب رسپیریشن صرف سکروز کی نہیں ہوتی بلکہ مائنی اصد کی بھی ہوتی ہے فیٹی اصد کی بھی ہوتی ہے نیگلوٹائیڈ کی بھی ہوتی ہے سیلل میں جتنے بھی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد ہوتا ہے صرف ایٹی بھی پڈکشن تاکہ اس سے سیلل کی جتنی بھی میٹا والی ایکٹیوٹی ان کو پرفارم کیا جاسکے یہاں تک ہمارا جو ٹوپک بنتا ہوئا ہے اب آؤٹو فوٹو سنثیٹک پروڈکٹ تو نیکسٹ جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے فیکٹ افیکٹنگ دی ریٹ آف ریسپیریشن انشاءاللہ فیکٹ افیکٹنگ دی ریٹ آف ریسپیریشن نیکسٹ کمینگ لیکچر میں ڈسکس کریں کیونکہ اس کے دو فیکٹ ہوتے ہیں فوٹو سنسز کے دو طرح سے افیکٹ ہیاتا ہے تیب تیب انٹرن او اکسٹرن او اکسٹرن اکسٹرن تو وہ کمینگ لیکچر میں انشاءاللہ دے دے جائیں گے تب تک کے لئے اللہ آفیش